اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو بھئیاز کرکٹ آفیشل امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستو حاضر ہیں کذافی سٹیڈیم لاہور کی ایک اور تعدادرین ویڈیو اور اپ ڈیٹس کے ساتھ سٹیڈیم میں کام فل سنگ میں ہے اور آنکھوں کے 18 سپٹیمبر کی ڈیٹ گزر چکی ہے تو اس متعلق بات کریں گے کہ کیا ٹارگٹ اکمپلش کیا جا چکا ہے یا نہیں اور بیسمنٹ ورک میں 30 ستمبر کی ڈیڈ لائن کا کام کدھر تک پہنچا ہے کیونکہ دوستو خوشخبری ہے اور وہ یہ ہے کہ دیواروں کا کام بھی شروع ہو چکا ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس کے علاوہ دوستو سٹیڈیم کے انسائیڈ ایک بگ اپ ڈیٹ ہے اور کیا ایسا کام کیا جا رہا ہے جس سے یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ یہ خدا ہی کس لیے کی گئی ہے مگر یہ سب سے پہلے آپ سے ہمبل ریکویسٹ کے چینل کو ماں سبسکرائب کر دیں میں بات کریں تو اس میں ایکسکویشن لین سٹیل اور رافٹ کنکریٹ شامل تھے تو دوستو یہ کام 90% مکمل کیا جا چکا ہے اور آج آپ کلیرلی دیکھ بھی سکتے ہیں کہ سٹیل یا سریعے میں کنکریٹ فلنگ کا کام جو کہ 13 ستمبر سے جاری تھا اب فائنلی کمپلیٹ کیا جا چکا ہے ان کولومز کے نیچے آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ آپ سیمنٹ فرش نمہ یہ جگہ دکھ رہی ہے کولومز کے بارے اگر بات کریں تو یہ کام دوستو 30 ستمبر تک مکمل کیا جانا ہے اور اگر کولومز کو آپ دیکھیں تو زیادہ تر کولومز میں کنکریٹ فل کر دیا گیا ہے ان کے اوپر پانی سے گیلی کی گئی بوریاں اوپر لپیٹ دی گئی ہیں یہ چیز دوستو اس لیے کی جاتی ہے تاکہ کولومز کا جو کنکریٹ ہے یہ مضبوط ہی پکڑے اور اکثر آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اگر کسی جگہ فرش بنایا جاتا ہے تو وہاں پر اس کے سوکنے کے بعد پانی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ نیچے سیمنٹ ایریا کو الگ کرنے والی چھوٹی سی دیوار بھی دیکھ رہی ہوگی یہ دیوار اس ایریا کے ہر طرف بنائی گئی ہے اور اس کے ساتھ غور کریں تو یہ سٹیل ورک جو گیا گیا ہے یہ آپ یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ آپ یہاں پر کولومز کے بیچ میں بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دوستو بلڈنگ کے ان سائٹ دیواروں کے لیے کیا جا رہا ہے اور یہ دیواریں ادھر سے گلائی میں بنائی جا رہی ہیں کیونکہ ڈیفرنٹ رومز اور سیکشنز بنائی جانے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ سائٹ پر آپ اوپر کو نکلے ہوئے سریعے بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ایک کمپلیٹ لیئر بنائی جا رہی ہے جس کے بعد انہیں بھی شٹرنگ کر کے بھر دیے جائے گا اور اس ویو میں اگر آپ نوٹ کریں تو دیواروں کے لیے سریعے کا جال بھی بالکل تیار ہے اور انہیں کافی انچائی تک بھی پہنچا دیا گیا ہے اب دوستو موسٹ امپورٹنٹلی سٹیڈیم کی بانڈری وال یا ٹرنچ کی جانب آج ہیں تو دوستو یہ ایکسکلوزیو لکس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بانڈری وال میں سریعے کا کام ادھر بھی شروع کر دیا گیا ہے اور اس جگہ کے بارے میں آپ کو بتائیں تو یہ مین پویلین بیلڈنگ کے آگے والی جگہ پر کیا جا رہا ہے پہلے تو دوستو یہاں پر ایک سیمنٹ کا فرش بنائے گیا اور اب یہاں پر سٹیل ورک بھی کیا جا رہا ہے اور اگر آپ غور کریں تو نیچے اور سائیڈ پر کافی اوپر تک یہ سریعہ لگایا جا رہا ہے اور امید یہی ہے کہ سائیڈ پر کافی اونچی دیواروں کے لیے یہ کام کیا جا رہا ہے اور یہ جو جگہ ہے اسے بعد میں کنسٹرکشن کے بعد پھر سے مٹی سے بھر دیا جائے گا امید کرتے ہیں دوستو آپ کو یہ ویڈیو سمجھائی ہوگی آپ لوگ چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اسی طرح اپ ڈیئرز لیتے رہے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیل دین ٹیک کیا رینڈ گوڈ بائی